غیر ملکیوں کے لیے سعودی حکومت ایک اور بہت بڑا اقدام اٹھانے جا رہی ہے جس کے بعد بہت زیادہ انکانات اس بات کے روشن ہو جائیں گے کہ فلائٹس دنیا بھر سے ڈائریکٹ چلنا شروع ہو جائیں گی اور ہم کافی حد تک کرونا یعنی COVID-19 کے صدرات سے باہر نکر آئیں گے جی ہاں خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے ملک میں آنے والے غیر بیکسین یافتہ ملازمین کے لیے کرنٹینیا سینٹر کے لائسنس کا اجرا شروع کر دیا ہے جی ہاں کرنٹینیا سینٹر کے لائسنس کا اجرا یعنی کرنٹینیا سینٹر کمپنیز خود دے گی اپنے ملازمین کو جہاں پر جو غیر ویکسین یافتہ لوگ ہیں وہ وہاں پر اسٹے کریں گے جنہوں نے کرونے کی ویکسینیشن نہیں کرائی ملکت پہنچنے پر ان کو جو ہے وہ سعودی وزارتیں بلدیات اور دہی امور اور ہاؤسنگ کرنٹینیا سینٹر کے لائسنس جاری کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور کرنٹینیا سینٹر میں 3276 افراد کے قیام کی گنجائش ہوگی اور پچیس امارتوں کو جو ہے وہ کرنٹینیا سینٹر بنانے کے لیے لائسنس دیے جا رہے ہیں سعودی وزارت نے بتایا ہے کہ جن امارتوں کو کرنٹینیا بنایا جائے گا وہاں تازہ ہوا کا بندبس ہوگا سفائی کا پروپر انتظام ہوگا مستلت کارکل ماں پہ تائنات کیا جائیں گے سفائی کا خاص انتظام ہوگا اور امارتوں میں مسلسل جرسین کش اور کیڑے مارت بیاد کا سپری کا انتظام کیا جائے گا اس کے علاوہ مسافروں کو ائرپورٹ سے امارتوں کے لیے خصوصی ٹرانسپورٹ کا بندبس کیا جائے گا کرنٹینیا سینٹر کرے گا اور کرونا ٹیس کی ذمہ داری بھی کرنٹینیا سینٹر کی انتظامیہ کے اوپر ہیٹ ڈالی گئی ہے